بیرالی مرحومہ جن کے آج ورسی کی رات ہے ان کے لئے بھی کہا دینا مرحومہ حاشمی بانو وزیر حسن مریم بانو سرطان حسین عرفان آنی جمیلہ بانو پربین فاطمہ سید محمد عبرالی سید محمد مہدی سید محمد وحید جاوری آنی محمد روشن بانو دلاغت حسین خیلال باتی رام جی نسار حسین فیدا حسین نمتو عشیق حسین نمتو فاطمہ فیدا حسین عمیر علی بوجانی آسین بنی اور علی محمد یا دی جوحق محمد عنیس بعد ارادر زویر مرمی علی نقی خبرا بی بی زلی زلی حسن زلی حسن اور عبیر حسین فرید النساء نرچیزیوی عباس باندی حسین مہدی یاور حسین سلاحیہ بیگم افسر بیگم کلیس فاطمہ کمیل صاحب کے جتنے مرموین حسین صاحب کے جتنے مرموین رضا بھائی یا دی جانی کے تمام مرموین فیاض حسین عبیر حسن احمد حسین خور جہاں کمر جہاں یاور حسین نرور حسین کمر جہاں رباب بانو رخصانہ بانو حسن اکبر شہزار حسین بہادور علی عزت بانو شوقت علی اور مجاہد عباس احمدی بانو انصار حسین ادھار حسین عرمر حسین علیمی سام عزت عزت عبیدہ بانو رفیق حسین سختری بیگم توفیق النیسہ بشیر حسین رفیق النیسہ علی انصر اور مسلمہ بانو شگفتر فاطمہ کے فیملی جتنے وہ ہیں اور ان کی خالہ رمضان علی اور جتنی والے ان کی پوری فیملی توفیر الحسن حاشمی بیگم والدہ یارشی ریاض بھائی اور ان کے مرہومین ابن عباس کے تمام مرہومین اور یہاں پہ جو حاضر ہوئے ہیں لوگ اس وقت یہاں پہ جو پہنچے ہیں آپ سب کے تمام مرہومین اور جملہ قبرن مومنین مومنات اور ایسے حضرات جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے دنیا میں جن کے نام لینے والا نہیں ہے ان سب کو یاد کرتے ہوئے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی خلق الخلاطقہ بقدرته و نشر الریاہ برحمتہ و قضب السخور میادان عرضه والصلاة والسلام والتحیط والاکرام على جدل حسنین سیدے شباب اہل الجنہ ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجمعین من الآن إلى لقاء یوم الدین امضاد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمت و بزعت منی من آزاہ فقط آزانی من آزانی فقط آزا اللہ و من آزا اللہ فقط کفرہ صلواتی محمد آج شکر ہے اللہ کا پروردگار اللہ علیہ وسلم اس وقت سردہ میں مولا بلفزل عباس علیہ السلام میں اس وقت ہم لوگ سب حاضر ہوئے ہیں آج کے شب بہت بڑی شب ہے پورسے کے رات گریئے کے رات ہے اگر خون کے بھی آنسور ہوئے جائے تو شاید ہمارے میں کام ہوئے آج کی وہ رات ہے یہی وہ شب ہے کہ کل زہرہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلی جائے یہ ایک نوائے کے مطابق جو یہاں شہزادی کے بنائی جاتی ہے کل شہزادی کے شہادت کا دن ہے یہ مقصود سی اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ مقصود سی ہم کو ان کے فرزن مولا عباس کی بارگاہ میں نصیب ہوئی ہے کہتے ہیں اگر جس کے گھر مجلس ہو صاحبِ عزا اپنے گھر کا پورسہ لینے کے لیے آ جاتا ہے آج جانتے ہیں کون پورسہ لینے آیا ہے اس زمین پر جو مجلس ہو رہی ہے آج عباس کی ماں کی مجلس ہے آج مولا عباس بھی پورسہ لینے کے لیے کھڑے ہیں آقا حسین بھی پورسہ لینے کے لیے کھڑے ہیں بلکہ میرا دل تو یہ کہتا ہے تمام شہدائے کرولا اس وقت زہرہ کا پورسہ لینے کے لیے آ جاتا ہے اے خدایات میرا شکر عزا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں توفیق دی کہ شہدادی کس مجلس میں مجلس ہو سکی لوگ عربوں اور خربوں دینے کے لیے تیار ہیں یہ چند لہزے یہ چند سکر چند منٹ یہاں مل جائے گریے میں کوتا ہی نہ کریے گا آج اس ماں کا پورسہ ہے جو دنیا کے گوشے گوشے میں جب ہم کھڑا ہو جا کر اپنے فرون کا پورسہ لے دی ہے آج اس زہرہ کا پورسہ ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد جسے مسلمانوں نے پورسہ نہ دیا پورسہ بھی عجب طریقے کا پورسہ تھا کہ درہ زہرہ کوئی لکڑیاں نہ کر جمع کی گئے پورسہ بھی عجیب پورسہ یہ شہدادی کے در پر لاکے لکڑیوں کو جمع کیا گیا ہے زہرہ انتظار کر رہی تھی ابھی باپ کی بکی بھی سرد نہ ہوئی تھی بی بی کو انتظار تھا شاید اہرہ مدینہ آجائے زہرہ کو پورسہ دے رہے شاید مدینہ کے لوگوں میں غیرت پیدا ہو جائے لیکن ان میں غیرت تو پیدا نہ ہوئی بلکہ ان مراؤنوں نے درہ زہرہ پہ لکڑیاں نہ کر جمع کرنا شروع کی آواز دیتے ہیں جب پورسہ تھا آواز دیتے ہیں زہرہ دروازے کو پھول دو بگرنا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے شایدادی فرماتی ہے تم اس دروازے پہ آگ لگانے کی باتیں کرتے ہو جس طرح پر ملک آ کر اجازت لے کے رہے ہو جس طرح پر پیغمبر آ کر سلام کرتے ہو کہتے زہرہ اگر تم نے دروازے کو نہ کھولا تو ہم گھر میں گھچائیں گے شہزادی دیوال کے پیچھے ہیں کہتے دروازے میں آگ لگا دی گئی زہرہ کے دروازے میں آگ لگا دی گئی ہمیں صبر ہو جاتا صبر ہو جاتا اگر خانی دروازے میں آگ ہی لگائی گئی ہوتی یہ مولا پاس ہمیں معاف کریے گا یہ آگا ہمیں معاف کریے گا کہتے اگر ہمیں اگر ترے زہرہ میں خانی آگ لگائی گئی ہوتی تو ہمیں صبر ہو جاتا کہتے چند مڑھون آگے بڑھے ہیں ترے زہرہ میں لگائی ترے زہرہ میں لگائی آنامہ کنپانی نکر کرتے ہیں کہتے ارز کے دروازوں میں پیچھے موٹی موٹی کیلے لگائی جاتی سہرہ درو دیوار کے بیچ میں سہرہ درو دیوار کے بیچ میں ایک آواز پونجی خوزینی فنسا حضرینی فنسا مجھے بوہر نکر دو عجر عقمالاللہ کہتے ہیں ایم فرزہ آگے بڑھی فرزہ بھاگی بھاگی آنا کہا دیکھتے شہزادی تشکھا چکی ہے شہزادی کردے کے دلی پہ بٹ چکی ہے ایک مرطبہ ایک مرطبہ شہزادی رخصے بھاقت ہوتا ہے شہزادی ایک مرطبہ فرماتی ہے اے فرزہ اے فرزہ الہہ میں اپلسلیاں گھوٹ گئی ہیں فرزہ فرزہ میری پ upgraded یا ٹوٹ گئی ہے فرزا ایک مرتبہ میں تحرمائے دلتا ہے کہ شہزاد یہ کونینڈ ہیں شہزاد یہ کونینڈ ہیں فرزا کے کانڈھوں کو سہارا بھی آئے شہزادی اٹھتی ہیں ابھی کچھ دور گئی تھی اندر ہجرے میں دیکھتی ہیں ابل حسن نظر نہیں آتے اس نے عینہ آئے گا ابل حسن ابل حسن کہاں چلے گئے ابل حسن کہاں چلے گئے کہنے فرزا کہتی ہے اے بی بی علی کے گرے میں رسی بات کر علی کو خیشتہ ہوا مسجد کی طرف لے کر گئے علی کو خیشتہ ہوا مسجد کی طرف لے کر گئے کہتا شہزادی پہچی اے دہا شہزادی کو منطر دیکھ کر برداشت نہ کر سکی علی کا سر ممبر پہ رکھا ہوا ہے ایک لئے شکشی لے کر رہا ہے یہ علی بیم کر لو اکتنا سر کو جدا کر دیں گے ارمیدیا تہاراں کو برداشت نہ ہوا کہتا کیا نہ کہیں سہارے سے بھی میں کمکھر ہوں اگر میں بطوا کر دوں گی دھیامت آ جائے گی ایک برد کو برد گیا اے دہاں پڑک جاؤ اے دہاں پڑک جاؤ میں مسجدہ کی جانے جانے کی کہتی ہے ہلوہ پڑا سکتے ہیں سکتے ہیں وقت نہ میں اپنے بانا پڑک جاؤ ابھی بیمینے بانا کو پھولا تھا ابھی بیمینے بانا کو پھولا تھا مرمی کیمہ کے کاملہ تھا سعیدالی کا فرمانہ تھا قرمدنی کی دیوارے کلوں گا لہلا کی مرمی کی یعنی کی مرمی کی کلا لہلا کی آقا پتورر کیا اے اللہ اے بیدی آجے کرمچی مری کے قردے لہلا کی اے بیدی قلام کی بینٹیا اے بیدی آجے کلوں گا موسیقی 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 مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے آخری فکریں ہیں آخری جملے ہیں کہتے حضر حسین پہنچے ماں کو آواز دیتے اماں آنکھیں کھولو اماں آنکھیں کھولو کہتے کوئی حرم نہیں ہوگی بچے باگے باگے مسجد بڑھائیں علی ملتا ہے حسن عزت دیتے ابا کے دابوں کو بچے کھیتے ہیں اے بابا اے بابا اماں آنکھیں نہیں کھولتے اماں آنکھیں نہیں کھولتے علی ملتا ہے علی ملتا ہے علی ملتا ہے علی ملتا ہے زمین پر کے ہوئے کہ کیا آپ آز دیتے جاتے ہیں آپ آز دیتے جاتے ہیں کیا ہوگے آپ ان سے نسکون کو کیا ہوگے ان سے زہرہ کو کیا کیا تو یہ بھی ہاں دنیا کیا جاتا ہے علی کتنی کیسی سے بچوں کے ہاتھ کو پکڑ کر چلے اے اباں نے پہن خسا زمین پر آنکھیں گر گئے علی زمین پر گر ہے بچوں نے باہت پر سہارو دیا بچوں نے باہت پر سہارو دیا کہ جب آنکھیں گھر کے اندر ایک مرتبہ زہرہ کے کنارے پہنچے ہیں سرحانے جا کر بیٹھے ہیں کیا دیتے ہیں زہرہ کے جس پہ حرکت نہیں اے بنت رسول آنکھیں کھول دو اے حسنین کی ماں آنکھیں کھول دو اے زینب کی ماں آنکھیں کھول دو ایک مرتبہ جب آنکھیں نہ کھولی علی نے ایک چیخ ماری اور کہتے ہیں اے بنت رسول اے تم بھی علی کو تلا چھوڑ چلی ملتا ہے غسل کی تیاریاں ہو رہی ہیں شام کا وقت ہے غسل کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہے آسماء غسل دے رہی تھی فضہ غسل دے رہی تھی عجیب روایت کے جملے ہیں روایت کے فکرے ہیں یہاں مولا علی سہنے خانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں حسن حسین چھوٹے چھوٹے ہیں زینب کلسون چھوٹی چھوٹی ہیں کہتے ہیں مولا اے روایت نقل کرتے ہیں صاحب مقاتل نے نقل کیا ہے کہتے ہیں علی اپنے بچوں کو ایسے سمیٹے تھے ہاتھوں میں جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو پرے میں چھپائے ہوتا ہے کہتے ہیں علی گریہ نہیں کر رہے ہیں علی گریہ نہیں فرما رہے ہیں بچوں کو کھان چھوٹ کرائے گا بچے چیخیں مار مار کے گریہ کر رہے ہیں علی کہے رہے بیٹھا اتنی زور سے نہ رو کہیں تمہاری آوازیں گھر کے باہر نہ چلی جائیں تمہاری آوازیں بچے سسک سسک کے بچے سسک سسک کے رو رہے ہیں رو نہ چاہتے ہیں مگر رو نہیں سکتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی آسما بھاگی بھاگی آئی یہ مولا ایک شرعی مسئلہ پیش آ گیا یہ آقا ایک شرعی مسئلہ پیش آ گیا آقا کیا جناتے کے جسم پر ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے ملکہ جہاں آسما جہاں ممکن ہو جناتے کے جسم پر ہر جہاں پانی پہنچایا جائے آسما کہتی ہیں آسما کہتی ہیں یہ آبال حسن زہرہ کے پہلو سے زہرہ کا ہاتھ نہیں ہٹتا زہرہ کے پہلو سے زہرہ کا ہاتھ نہیں ہٹتا کہ ایک برتبہ ایک برتبہ بھی چلے جاتے جاتے بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ میرے دان دیکھو بلند مطلب ہو نہ تمہاری آوازیں گھر کے بعد نہ جائے کسی کو معلوم نہ ہو جائے کسی کو پتا نہ چل جائے مالا آپ کو زندگی دے خدا آپ کی ماں کو زندگی دے پروتگار ان کے سائے پہ برطیار رکھے کہتے ہیں حسنین آئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بلک بلک کے رو رہے ہیں مولا پہنچے مولا پہنچے کیا دیکھتے ہیں شہزادی کا ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا ہے علیہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں ہاتھ ہٹانا چاہتے ہیں ہاتھ نہیں ہٹتا اے بنت رسول ہاتھ ہٹا لو ہاتھ نہیں ہٹتا عجیب روایت ہے کہتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہانی نے اپنی امامت کا سہارہ لیا ہے یہی وہ مقام ہے جہانی نے اپنی امامت کا سہارہ لیا ہے اکبرت والی فرماتے ہیں اے زہرہ تمہیں زمانے کا امام حکم دیتا ہے تمہیں زمانے کا امام حکم دیتا ہے زہرہ اپنے ہاتھوں کو پہلو سے ہٹا لو اے غزب ہو گیا غزب ہو گیا ہاتھ کا ہٹنا تھا علیہ ایک چیز ہماری ہاتھ کا حجرہ تھا علی نے چیخ ماری رہ زہرہ کے پہلوں کو دیکھتے ہی غش کھا کے زمین پر گر گئے عسما نے چہرے پر بانی ڈالا فزا نے چہرے پر بانی ڈالا علی نے پھر چیخیں مارنا شروع کی عسما نے ہاتھوں کو جھوڑ لیا اے علی اے علی آپ تو بچوں کو سمجھا کے آئے تھے آپ تو بچوں کو سمجھا کے آئے تھے کوئی پرند نہ رو نہ ملاب کیوں اتنی تیز کیوں چیخ کرو رہے دہلے ہی عسما ارے میں اب سمجھا زہرہ نے کیوں کہا تھا رات کی تاریکی میں غشل دینا زہرہ کا پہلوں زہرہ کا پہلوں سکستہ ہو گیا تھا ارے شاید اسی لئے زہرہ نے کہا رات کی تاریکی میں میری نگاہیں زہرہ کے پہلوں پہ نہ پڑ جائے زہرہ کی خوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشو